اسلام علیکم جی آج کل ایک ویڈیو میرے سامنے بار بار آ رہی ہے الگ الگ لوگ کو بھی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ آپ کس مطلق سے بیان کرتے ہیں آپ وہابی ہیں آپ سنی ہیں بریلوی ہیں اہل حدیث ہیں یا اہل تشیعہ ہیں یا پھر اینڈ پر ایک اپشن ہوتا ہے کہ آپ مسلم ہیں میرے جتنے بھی جاننے والے ہیں جو میرے ساتھ ایڈ ہیں جو مجھ سے لنکٹ ہیں وابستہ ہیں ان کے کمنٹس ٹاپ پی شو ہو رہے ہوتے ہیں الحمدللہ I'm so proud of them کہ سب نے مسلم کا اپشن چوز کیا ہوتا ہے but کچھ اس کے بعد جب یہ کمنٹس ہتم ہوتے ہیں جب میں نیچے کمنٹس ریڈ کرنا شروع کرتا ہوں تو everybody is like proud to be a بریلوی proud to be a وہابی seriously I'm shocked that people are choosing the afrika like وہابی سنی اہل حدیث اور مسلم مسلم کا اپشن ہوتے ہوئے آپ کسی فرقے کو کیسے چوز کر سکتے ہو اور most of the people are making videos like میں پہلے ان کو سنتا تھا and تب میں نے اس کو سنا and now I'm so proud that کہ I'm وہابی I'm sunni I'm بریلوی اور میں نے اس علم کو سنا اور میں بہت خوش ہوں اگر تم کسی ایسے انسان کو سن رہے ہو جس کو سننے کے بعد بھی تم سننی یا وہابی حد کو کہتے ہو تو تمہارا سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی کہ جس علم کو تم سن رہے ہو وہ علم تم یہ نہیں بتا سکا کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہو تو تم کہنا میں مسلمان ہوں I'm muslim so I'm so amazed کہ people میرے خیال سے یہ شرم کا مقام ہے ہمارے لئے کہ ہمارے پاس مسلم کا option ہے اور ہم مسلم کا option کو چھوڑ کے اپنے فرقے کا option کو چوز کر رہے ہیں یہ تعلیم نہ تو میرے نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور نہ یہ تعلیم اللہ کی ہے نہ یہ تعلیم کسی اصحاب کی ہے یہ تعلیم آپ کے اس علم آپ کی اس مولوی کی ہے جو آپ کے ذہن میں آپ کی دل میں یہ چیز ڈال رہے ہیں اور یہ شرم کا مقام ہے اس کے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی کہ آپ کے سامنے مسلم کا option آ رہے ہیں اور آپ مسلم کا option چھوڑ کے اپنے فرقے کو چوز کر رہے ہو اپنا ہیارہ کیے گا اللہ حافظ